السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی میں اٹھ جاتی ہوں صبح ہی صبح سات بجے یہ پریشے کو سکول بھیجنا ہوتا ہے زیادہ تر مدرس جو سکول بوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جلدی ہی اٹھتی ہیں تو ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ بھائی ناشتے میں کیا دیں بچے کو اور میں بھی یہی سوچ رہی تھی آج کے میں کیا دوں میں نے اس کے لئے بنایا تھا فرنچ ڈوست اور جو کہ یہ شاک سے کھا لیتی ہے لیکن صبح ہی صبح اس کے لئے چبانا بہت مشکل ہوں یہ صبح صبح ناشتہ بلکل نہیں کرتی بہت تنگ کرتی ہے تو جی میں نے برس کو دے دیا تھا کھانا اور میں یہاں اپنے برس کو بھی دیتی ہوں بہار جو چھتے برس آتے ان کو بھی دیتی ہوں آپ لوگ بھی دیا کریں بہت سواب ملتا ہے اچھا تو میں نے اس پر نیوٹیلہ لگائی آج پریشی کے سکول میں کوئی رائم دے تھا کوئی پویم وغیرہ کا جو ٹے کلاتا ہے وہ تو ہم لوگ جا رہے تھے میں نے اس کو اٹھا جاتا اور اس کو سکول جو ہے گھر کے ڈریس میں جانا تھا وائٹ ڈریس بولا تھا خاص طور سے پھر ہم دونوں راستے میں باتیں کرتے رہے اور پریشی کے پروبائشی پروگرام اور پریشی سیڈ مومی میں برس کا نام رکھوں گی ایک کا نام رکھوں گی مارش میلو اور ایک کا پتہ نہیں کیا میں تو بھول ہی گئی ہوں تو جی ہم اس کے سکول پہنچ گئے تو سکول میں پریشی نے کافی انجوائے کرا اور ہم سکول سے جلدی نکل گئے کیونکہ پریشی کے ٹیچر کہنے لگیں کہ آج ویسے ہی فرائیڈے اور ہاپ ڈے ہوتا ہے اب اس کو آج جلدی لے جائیں تو بہت سیڈ تھی کہنے لگی مومی مجھے تو ابھی تک میں نے لنچ بھی نہیں کرا یہ ان کا جو بیچ پہ لنچ تائم ہوتا ہے اس میں یہ لوگ زیارے لنچ کرتے ہیں میں نے اس کو صرف آج ایپل دیا تھا اور چوکلیٹ دیتی صرف ویسے بھی وہ نہیں کرتی ہے لنچ نہیں کرتی تو اس لئے میں اس کو کچھ خاص نہیں دیتی لنچ میں ہم یونائٹڈ پر رکھیں یونائٹڈ پر رکھنے کے بعد جب میں نے والٹ کھل اس میں پیسے ہی نہیں تھے تو میں واپس آگئی پھر میں نے گھر آکے انڈا پراتھا منگوایا چائے پراتھا منگوایا بہار سے اور انڈا میں نے بنا لیا خود انڈے میں میں مرچیں بہت زیادہ کھاتی ہوں بہت شاک سے کھاتی ہوں تو اس لئے میں نے خوب ساری بھر کے مرچیں ڈالی ہیں تو بس یہ انڈا ریڈی ہوگا اور میں اور اس بر ناشتہ کریں کیونکہ پریشے نے ایپل بغیرہ کھا لیا تھا تو پریشے کو میں ناشتہ نہیں دوں گی انڈے کو پلٹنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہاتھی کو رکھنے بٹھانا باقی آپ کو جیسے پتا ہوگا شاید میں نے بتایا تھا پچھلے پچھلے بلوگ میں بھی کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں میں نے اپنے صبح صبح آن لائن کام سٹارٹ کر گیا تھا پر اندوں کا پانے صبح نہیں رکھا تھا وہ میں نے کہا چلو بھر کے رگ دیتی ہوں اور پھر میں نے سوچا پورا دن کہ یار میں آج کیا کروں جو پریشے انجوائے کر سکے کیونکہ پریشے ظاہرہ آج ہافڈے کر کے آگے تھی سو بھی لیتی دن میں بہت تو میں نے کہا پریشے لگی بن کے جلتے ہیں اس کے بابا کو بھی ہم نے وہیں بلا دیا تو آج وہ خلاف توقع آ بھی گئے پریشے بہت خوش تھی بہت ہفتی تھی کہ یار جلو آج کم مگو باہر لے کے نکلیں گے کم آنے والی جگہ تو بس ہمیں ایسا کچھ خاص تھی لینا تھا دراصل مجھے اپنا جو ہے نا فیس واش وغیرہ جو ہے نا کہیں سی دوسری شاپ سے میں نہیں مل رہا تھا اور مجھے پونٹ سا پینگر لینا تھا جو کہ کہیں بھی نہیں مٹراج کل تو ہم نے خیر وہ تو لیا ہی لیا اس کے علاوہ آٹ پیٹر سے پریشے کے لیے تھوڑی بہت شاپنگ کری پریشے کے بابا آگئے تھے پریشے بہت خوش ہو گئی تھی بابا تو خیر پہلی پہنچ گئے تھے ہم کریم میں آئے تھے تو بہت لیٹ ہو گئے تھے تو آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں شیشے میں میں شوز پینگر لیے کیونکہ مجھے تک بلکل بھی چلا نہیں جاتا اتنا زیادہ اور لکھی بن اتنا بڑا ہے اور آپ میرے بالوں کا شر دیکھیں ایسا لگ رہا ہے میں اُلٹی ویس پر میں بیٹھ کر آئی ہوں کیونکہ کریم کے سارے شیشے کھلے ہوئے تھے خیر تو پریشہ اپنے لیے شرٹ پسند کرنے کی ناکام کوشش کری تھی کیونکہ وہ بس جس پہ بھی کچھ بنا ہوتا ہے نا وہ چیز اٹھا لیتی ہم نے اس کے لئے تھوڑے بہت ڈریسز لیے میں آپ کو بتاؤں مزریک بات آؤٹفٹر میں بہت اچھے اچھے ونڈر ڈریس آئے ہیں ہم نے پریشے کے لئے یہ والی شرٹ لی ٹویٹی والی پریشے کو شوز پنا کے دیکھیں اور یہ شوز پریشے کے فیڈ میں بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہتے ہیں مجھے لگا اچھے لگیں گے لیکن پھر اس کے بابا نے ایک اور پسند کرے یہ والے تو ہم نے اس کو یہ والے پہنا کے دیکھیں میں نے کہا اس کو پہنا کے دیکھ لیں ظاہرے لمبہ ٹائم چلتے ہیں اور فیڈر کے بچہ پارٹی کے ہی ہم لوگ لیتے ہیں تو وہ زیادہ چل جاتے ہیں ویسے لوکل بھی لیتی تھی پہلے میں لیکن یہ دو سال چلیں مطلب دو سال تو نہیں آٹھ مہینے چلیں گے وہ جو ہے نا چار مہینے میں بیکار ہو جاتے ہیں بچے کے شوز اور پریشے پہنتی ہی شوز ہیں جب پل میں اس کو پہناتے نہیں ہو جائے اچھی لگتی میں نے کہا بھاگ کے دیکھو اب بھاگ کے باہر ہی چلی جاؤں تاکہ بہت سے نہ دینے پڑے پھر ہم نے سوسک لیے ابھی اس کے سکول میں چلے گا چلے گا جس کی وجہ سے کپڑوں کی صرف ضرورت تھی تو میں نے کہا ونٹر کپڑے اس کے وجہ سے خاص ہے نہیں میں جو کام کرتی ہوں مجھے کار میں بٹھا دو تو اوپر کار تو ہمیں ملی نہیں ڈبل تھی ہو ہم نے کہا نیچے جلتے ہیں نیچے جل کے دل آتے ہیں اب ہم سے کہنے لگی چیز تھانی ہے بابا نے اس کو بولا بھائی یا تو تم چیز لے لو یا کار میں بیٹھ جاؤ چیز تو مجھے کھانی نہیں میں نے کہا یہ آپ سے بات میں کار میں بیٹھنے کے بعد چیز نکل والے ہی یہ بہت خوش ہوئی بیٹھ کے یہ اصل میں نا لکی ون جاتی ہی اسی میں بیٹھنے کے لیے بس پھر ہم لوگ گئے ہائپر سٹار کار فور جو ہے اس کے اندر ہاں لکی ون کے اندر وہاں سے دو چار چیزیں لیں لوشن لیا اور جو میں نے کو بتایا تھا فیس واش میں نیٹر جنر کا فیس واش یوز کرتی ہوں وہ لیا یار یہ پریشے سرپرائز ریک لیتی اور یہاں پہ یہ ساڑھے چار سو روپے کا تھ مہنگا اور اوپر سے شاپر بھی یہ لوگ نہیں دیتے کہتے بائے کرنا پڑے گا شاپر اور مہنگی تو بیس ہوگی ہزنگی ہے لیکن نہیں لے لو میں نے کہا نہیں کیوں لے شاپر جب آپ پاس آوٹ پٹر کے شاپر ہیں تو یار ویسے تو میں شاپنگ کر لیتی لیکن اس طرح کسی چیز میں اپنے پیسے ضائع کریں کہ کیا فائدہ پھر بس ہم لوگ گھر جانے کے لیے بیٹھیں اور ہم لوگ گھر جانے لگے یار آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سرسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میں اور موٹی ویٹ ہو کے کچھ بنا سکوں میں چاری تھی کہ میں روزانہ کی ولوگنگ کروں اور کچھ ٹپس اور ٹریکس شیئر کروں جو میں بھائی کچھ بناستے میں کھانا مانا کھلاتی ہوں اور کس طرح میں اپنی روٹین منیج کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاؤں تو ہم نے گھر آ کے بہار سے آرڈر کیا تھا ہم نے ریدان مندی کھایا تھا کیونکہ میں گھر پہ دھائے تھی نہیں تو میں نے کچھ بنایا ہی نہیں تو بہت مزے کی مندی تھی ہم نے سپائیسی مندی آرڈر کری تھی آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھے گا دیاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ